ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا بائیس ماں باپ پہلی چودہ آیار ایک دن یسو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانت ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے موٹے موٹے بیل اور جانور زبا ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیئے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی صداگری کو اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برہ سلوک کیا اور مار ڈالا اس پر بادشاہ غزب نہ کوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلا کیا اور ان کا شہر پھوک دیا تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے پر وہ جو بلائے گئے تھے لائک نہ تھے پس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلاؤ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آتمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا اور اس نے اس سے کہا اے میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا مگر وہ خاموش رہا تب بادشاہ نے خاتموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برغزیتہ تھوڑے پا کلام کے پڑھے اور سنے چانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم ایک خوبصورت تمثیل سنتے ہیں جہاں تک اس تمثیل کے مطلب کا تعلق ہے تو بادشاہ خدا ہے اور اس کا بیٹا خدا یسو ہے شادی کی زیافت اس خوشی کے جشن کی نمائندگی کرتی ہے جو آسمان کی بادشاہی کی خصوصیت ہے دعوت کے پہلے مرحلے میں تصویر یہ ہے کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا اور بارہ شکر بڑی مہربانی سے بنی اسرائیل کو شادی کی زیافت میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں مگر قوم نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے نہ آنا چاہا یہ الفاظ ان کے انکار کا نکتہ اروج ہے اور صلیب دیئے جانے کے موقع پر ڈرامائی انداز میں سامنے آتے ہیں دعوت کے دوسرے مرحلے میں انجیل کی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں کو دی گئی اور جس کا بیان عمال کی کتاب میں ہے بعض لوگوں نے اس پیغام کی تحقیر کی بعضوں نے بشارت سنانے والوں پر ظلم اور تشدد کیا بلکہ اکثر رسولوں کو شہید کیا گیا بادشاہ بجاہ طور پر بنی اسرائیل سے نراس ہوا اس نے اپنا لشکر یعنی تیترس اور رومی لشکر کو بھیجا انہوں نے ستر کی دہائی میں یرشلم اور اس کے اکثر بشندوں کو تحس نحس کر دیا وہ اس محفو میں اس کا لشکر تھے کہ اس نے انہیں اسرائیل کو سزا دینے کے لیے آلہ کار بنایا اگرچہ وہ شخصی طور پر خدا ان کو نہیں چانتے تھے مگر تھی وہ اسی کا لشکر اب اسرائیل قومی لحاظ سے بڑھ طرف کیا ہوا ہے اور انجیل غیر قوموں کے پاس جاتی ہے ان میں نیک و بد یعنی عزت اور احترام کے ہر درچے اور طبقے کے لوگ شامل ہیں لیکن جتنے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں ان کی حقیقت اور خلوص کو فردن فردن چانچا جاتا ہے شادی کے لباس کے بغیر شخص وہ فرد ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں زیافت کے لیے تیار ہوں مگر وہ کبھی خدا انجیسو کے وسیلے سے خدا کی راستبازی سے ملابس نہیں ہوا دراصل جو شخص شادی کا لباس پہنے ہوئے نہیں اس کے لیے کوئی عزر نہ تھا نہ اب ہے اس زمانے میں رواج تھا کہ جس شخص کے پاس شادی کے پشاک نہیں ہوتی تھی اسے مہیا کی جاتی تھی صاف ظاہر ہے کہ اس شخص نے ایسی پیشکش اور احساس سے پائدہ نہ اٹھایا اور جب بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اس کے حق کو چیلنج کیا گیا تو مسیح کے بغیر ہونے کے باعث اس کا مو بند ہو گیا باہر کی تاریخی اس کا مقدر ہوئی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے رونا جہنم کے عذاب کی علامت ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی انجیل کی خوشکبری کو قبول کرتے ہیں وہ برگزیدہ ہیں کوئی شخص برگزیدہ ہے یا نہیں یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح خداون کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے زیافت کا لطف اٹھانے کو تو سبوں کو بلایا گیا ہے لیکن سب دعوت دینے والے پر یہ بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں کہ وہ اس زیافت کے لائک پر شاک بھی مخیعہ کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی